آپ کو کرونا ویکسین پر حکومت پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جن کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے منگوارے ہیں کب آئے گی کتنے لوگوں کو ملے گی کچھ نہیں پتا اب اور بھی تنقید ہوگی اس لیے لوگ پوچھیں گے بھئی کون سا ویکسین آپ دے رہے ہیں کس کو مثال کے طور کو پہلے جو لوگوں کو ویکسینیٹ ہو رہے ہیں کیا ان کو کو سائنو فارم ملے گا کہ ان کو موڈینا ملے گا کیا ان کو فائزر ملے گا کیا ان کو سپوٹنک ملے گا کون سا ویکسین ہے جو ان کو ملے گا اور کس بیسز پہ آپ وہ میکسیم کو تقسیم کریں گے اب تو بہت ہی بڑے باتیں آ جائیں گی نا اس لیے کہ ویکسین کی اثر اور افکسی جو ہے وہ بڑی ضرور کوئی ویکسین ہے ایک جانسن ان جانسن کا بھی نیا آیا ہے وہ ساٹھ فیصد چھاسٹھ فیصد ہے فائزر جو ہے وہ نائنٹی فائیو پرسنٹ ہے مگر دوسرے جو ہیں ستر ہیں کوئی اسی ہے دیکھئے تو کس بیسز پہ یہ تقسیم ہوگا کوئی کہہ گا کہ مجھے نائنٹی فائیو چاہیے تو کیا آپ اس کو چھاسٹھ دے دیں گے تو یہ بڑی باتیں ہیں جو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اب ویکسینز تو آ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے مگر یہ کیسے ہوگا تقسیم کس بیسز پہ ہوگا بوڑوں کو زیادہ جی اس کے لیے انہوں نے بلکل برائی ہوئی یہ سٹریٹیجی کہ پہلے جو ہیں جو خود لوگ ہیں جو ٹریٹ کر رہے ہیں جو سٹاف ہے میڈیکل سٹاف ان کو پہلے مرحلے میں دیا جائے گا سب سے پہلے ان کا سکر ہونا ضرور نہیں سمینہ آپ تو مجھے بتا رہی ہیں جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے وہ تو چھوڑیں میں کہہ رہا ہوں ان کو کون سا ویکسین دیں گے موڈرنا دیں گے سائنو فارم دیں گے جانسن ان جانسن دیں گے سپوٹنک دیں گے کون سا دیں گے یعنی کس ایج گروپ کے لیے کون سی ویکسین ٹھیک ہے کیونکہ مختلف دو تین طرح کی اب تو آ رہی ہیں نا آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید بھی اس میں ہاں اس میں مزید بھی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے لیکن نمیران صاحب آہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ جو انفرمیشن شیئر کرنا چاہے وہ بھی شیئر کریں اور ساتھ ساتھ آہ وزیر خارجہ نے یہ بتایا کہ جی عوام کے لیے تو یہ ویکسین مفت بھی فرام کی جائے گی حکومت کی طرف سے جو ہوگی تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک اچھا فیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چلیں شکر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ چلیں آ تو گئی یہ الگ بات ہے کہ جو علالی صاحب کہہ رہے ہیں کتنی سوالات ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے حکومت نے بلاخری اچھا فحصلہ کیا اور اچھا کام کیا ہے کہ منگوالی اب آج جو پانچ لاکھ آ رہی ہے وہ تو ہے سائنو فارم اس کے بعد حلالی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا ان کمپنیز کی تو آئی نہیں رہی نا فائزر کی آ رہی ہے نا جانسن انڈ جانسن کی آ رہی ہے یہاں تو آئیسو آئیسو زینکا کی آئے گی اب وہ ہاں جی اب اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو آئے گی کمپنی جس کی آئے گی وہاں پہ وہ ہی انہوں نے دے رہی ہے نا کیونکہ فائزر یا دوسرے جو منٹی نیشنلز ہیں ان کو تو پہلے دوسرے ملکوں سے بھی کافی آرڈر مل چکے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کی ہے اور ساٹھ سال سے زائد ابر لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو سٹریٹیجی بنائی گئی ہے وہ بھی بہتر ہے کہ ان کو پہلے یہ ویکسین دی گئی ہے تاکہ بلکل ایسی ہے ہم امید کر سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سلسلے میں دیکھیں دیکھیں دو تین چیزیں سمجھ یہ پلیز میں یہ کہنی کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے یہ مگر یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو شکر ہے یہ وعدہ پورا ہو گیا تھا شکر ہے شروع ہوگا مگر پانچ لاکھ تو کچھ نہیں ہے نا ہر آدمی کو دو ٹو ہنڈرڈ این تھرٹی ملین پیپل ہیں اس ملک میں وہ کب ختم ہو کتنے دیر میں وہ سب ہوگا سوچنا چاہیے مگر میں پھر آپ کو کہتا ہوں میں کسی ڈاکٹر اور سائنس بیسڈ ایک ایک پڑھنا چاہتا ہوں یا سننا چاہتا ہوں کہ کس بیسز پہ یہ یہ ان کو الیکیشن کریں گے کیا بڑوں کو آپ فائزر دے گئے فائزر جو اتنا رسکی ہے مثال کے طور پہ اگر فائزر نہیں آ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا ہے جو لیس رسکی ہیں بڑوں کے لیے کون سا ایج گروپ ہے جس کو کیا دیں گے یہ سب چیزیں یہ ہو کہ آپ کے کنسرن بلکل ٹھیک ہیں جائز ہیں اور وی ہوگ کے سلسلے میں بھی جب اتنی ساری چیزوں میں پلاننگز ہو رہی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ حوپفلی لیکن ویسے وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی سیلیکٹڈ پرائم نیسٹر جو ہیں وہ ناکام ہو چکے استیفہ دینے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے لیے ایک بائزت موقع تھا کہ وہ تمام تنازات سے ہٹ کر اپنی اپنی ارام سے عزت بچا لیتے کیونکہ کام تو ان سے ہو نہیں رہا ساتھی ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دیا کہ جی خود کو تنازات دور کر لے سیاسی جماعتوں کو خود چیزیں جو ہیں ہماری ریزولف کرنے دے ایک جو انہوں نے بیچ میں ایک اندیا دیا ہے اگرے کی لاحی عمل کا وہ یہ ہے کہ جی لانگ مارچ ادم اعتماد یا استیفوں کے حوالے سے آئندہ اجلاس میں گفتگو ہوگی تو پھر کوئی لاحی عمل کا اعلان کیا جائے گا تو اس طریقے کا ان کا ایک ٹویٹ یہ ہے دیکھئے میں لاہور کے مارچ کے بعد آپ کو کہا تھا کہ ان میں ہوا ختم ہو گیا ہے پی ڈی ایم کا انہوں نے کیا حاصل کیا ہے کیا سیلیکٹرز تگڑے نہیں ہو گئے ہیں بہت تگڑے ہو گئے ہیں کیا ریزگنیشنز انہوں نے حاصل کیا کیا گورمنٹ ہلی ہوئی ہے بلکل نہیں یہ جلسے بلکل بیکار اور جتنے سٹیج پہ لوگ چڑے ہوئے تھے سب چھوٹے نظر آ رہے ہیں ابھی تو یہ ایک ہی چیز انہوں نے حاصل کیا ہے انہوں نے کرونا پھیلایا ہے نفرتیں باٹی ہیں اور اتحاد جو ہے وہ اس پہ کم ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے اس میں I mean it's terrible اگر آپ میں میں آپ کو ایک ایک کر کے نام لے سکتا ہوں مولانا صاحب دیکھئے اس سے ان کے چیئمنشپ سے پی ڈی ایم کے چیئمنشپ سے پہلے انہوں نے سیٹ کھو گئے تھے ان کو honorarium بڑا کرور نہیں مل رہا تھا جو وہ ملنا چاہیے تھا وہ کشمیر کمیٹی کے چیئمنشپ سے ان کو اپنا گھر جو تھا ہاں ان کا گھر جو تھا ministers enclave میں وہ ختم ہو گیا تھا وہ isolate ہو گئے تھے ان کی party اب ٹوٹ گئی ہے ان کا standing جو ہے کم ہو گیا ہے وہ اب تھوک کے چاٹ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں یہ جو آہ ادارہ ہے یہ جو کہہ رہے تھے ہم ایسی کی تیسی تمہارا کو کر دیں گے یہ کہہ دیں گے چھوٹا سا گلا ہے یہ تم لوگ ہم ایسی چھوٹا سا گلا ہے اور کچھ سے زیادہ نہیں ہے ان کی اپنی liberty threaten ہو گئی ہے یہ کسی وقت بھی جیل پہ جا سکتے ہیں تو یہ کیا مانے کہ ابھی بھی یہ نہیں مان رہے ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں فوج کو کہ بھئی توڑو مت party's کو بھئی تم اگر اکٹھے ہو تو کیسے ٹھوٹے گا party's تو یہ تو مت کہو کہ ان کو پیل کر رہے ہو کہ آپ مربانی سے partyوں اس کو نہ توڑیں ایک طرف آپ کے بھی اپنی کر رہے ہیں کہ آپ انٹرفیر نہ کریں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرفیر نہ کریں اور وہ ناجائز اور وہ ناجائز سینٹ جو انہوں نے کہا یہ ناجائز سینٹ کو وہ خود میمبر بننا چاہتے ہیں شاہد ابھی پچاس کرو اور اکٹھے کریں گے سیٹ خریدنے کے لیے what is this ya موسیقی